دیا میں ہر سال اس بیماری کے دس ملین کیسز آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ ہے ارثرائٹس جو سننے میں بہت ہی کومن بیماری لگتی ہے پر اس کے آنکڑے بہت ہی حیران کرنے والے ہیں دوستو آج کے سمیں میں ارثرائٹس یعنی کی گٹیے کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، یہ سمسیاں نوجوانوں میں بھی پائی جا رہی ہے پہلے کے سمیں میں یہ پرابلم بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی تھی لیکن آج تیس چالیس کی ایج میں ہی گٹیے جیسی پرابلم ہو جاتی ہے ہماری باڈی میں ماس پیشوں کی جٹل پرنالی پائی جاتی ہے جب بھی ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ درد لمبے سمیں تک بنا رہتا ہے فرینڈز کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیماری کو سمجھنا جروری ہے تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ارثرائیٹس آخر ہے کیا دوستو ارثرائیٹس جوڑوں کی بیماری جسے گٹیے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جوڑوں کے درد کے ساتھ سوجن بھی آتی ہے اور آج کل کے بدلتے لائف چائل کی وجہ سے یہ بیماری ایک ایج گروپ تک لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اب کم عمر میں بھی ڈیولپڈ ہو گئی ہے گٹیہ ایک یا ایک سے زیادہ جوڑوں کو ایفیکٹ کر سکتی ہے ویسے تو گٹیے کے سمٹمز عام طور پر سمیں کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں اور اچانک دکھائی بھی دے سکتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری ایس کمپیار ٹو میلز فیملز میں زیادہ ہوتی ہے جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے دوستو یہی ریزن ہوتا ہے کہ بہت کم ایج میں ہی فیملز کو چلنے فرنے کی پریشانی آنے لگتی ہے پر اگر علاج شروعاتی سٹیز میں کروا لیا جائے تو جوڑوں کے درد گٹیا اور ارثرائٹس سے بٹا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فیملز اپنا خیال رکھیں اسپیشلی کھانے پینے اور ایکسرسائز میں بہت دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے گھٹنوں کا سہارا دینے والے جوڑوں یا ماسپیشوں کا ایکسرسائز کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے اس سے راہت ملتی ہے دوستو ایسے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ارثرائٹس کے کتنے ٹائپ ہوتے ہیں دوستو ارثرائٹس کے مینلی ٹو فارمز ہوتی ہیں آسٹیو ارثرائٹس اور رومیٹائٹ ارثرائٹس تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹیو ارثرائٹس کی دوستو یہ جوائنٹ پین اور اکڑن پیدا کرنے والا ڈسیز ہوتا ہے اس کا پورے طریقے سے ٹریٹمنٹ پوسیبل نہیں ہو پاتا پر اگر سمی رہتے اس کا ڈیٹیکشن ہو جائے تو کئی طرح کے ٹریٹمنٹ کام کر سکتے ہیں دوسرا ہے رومیٹائٹ ارثرائٹس اس بیماری سے پریشان انسان کو جوائنٹ پین کے ساتھ سوجن بھی آ جاتی ہے اس سے چالی سے پچاس سال کے عمر کے لوگ ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں ارثرائٹس کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں فرنڈز یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس ٹائپ کے ارثرائٹس سے افیکٹڈ ہیں اس کے لئے کنفرمیشن کے لئے ہمیں میڈیکل ہیلپ کی ضرورت لینی پڑتی ہے پر فرنڈز میڈیکل ہیلپ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے ایسے میں ہم کچھ سمٹمز سے یہ ضرور پہچان سکتے ہیں کہ ہم ارثرائٹس سے افیکٹڈ ہیں بھی یا پھر نہیں دوستو جوڑوں میں درد ہونا ارثرائٹس کا سب سے کومن سمٹم ہے سب سے بڑا سمٹم ہے اس کے ساتھ ہی ارثرائٹس کے پیشنٹ کے جوڑوں میں اکڑن اور سوجنا جاتی ہے مطلب چلنے پھرنے میں پریشانی ہونے لگتی ہے اور یہ سٹویشن کسی بھی انسان کے لئے بہت زیادہ تکلیف والی پین والی ہوتی ہے دوستو ماس پیشیوگ میں کمزوری تھکان محسوس ہونے لگتی ہے بہت بار ایسا بھی دکھا گیا ہے جس جوڑوں میں پریشانی ہوتی ہے وہ لال بھی پڑ جاتے ہیں اور پھر اس میں درد شروع ہو جاتا ہے جو واقعے میں بہت بھیانک درد ہوتا ہے اب آگے جان لیتے ہیں کہ ارثرائٹس ہوتا کیوں ہے سب سے مین پرابلم تو یہی ہے کہ ارثرائٹس ہمیں آخر ہو کیوں جاتا ہے دوستو کارٹیلیج اپنے جوڑوں کا ایک صافٹ ٹیشو ہے جب آپ چلتے ہیں تو جوڑوں پر دباو پڑتا ہے اور اس دباو کو ایبزاوب کرنا کارٹیلیج کا کام ہوتا ہے اور اسی کارٹیلیج ٹیشو کی ماترہ میں بھی ہو سکتا ہے دوسرا ٹائپ ہے رومیٹ ٹائٹ ارثرائٹس جو کی آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے یہ تب ہوتا ہے جب وائٹ بلڈ سیلز اپنے ہی کارٹیلیج پر حملہ کرتے ہیں جسے کارٹیلیج کو پوشن اور جوڑوں کو چکنائی نہیں مل پا دی یہ بیماری کبھی کبھی پیڑی در پیڑی پریوار کی صدرسے میں فیلتی رہتی ہے ان لوگوں کو زیادہ پاسیبلیٹیز ہوتی ہے جن کے پریوار میں کسی اور ویکتی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو جوائنٹ پین ارثرائٹس نسو میں بلوکیج یا پھر گھٹنوں کی گریز ختم ہو گئی ہے تو ان تمام پرابلمز کا سلویشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان پرابلمز سے چھٹکارہ ملے یا آپ اس پرابلمز کو کئی سالوں سے جھیل رہے ہیں پریشان ہو چکے ہیں پر آپ کی پرابلمز سالون نہیں ہو پا رہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر بھی کر دینا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کی اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ یہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں اس ریمیڈی کے بارے میں تو دوستو اس ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے ریڈ آنین جو کی بہت امپورٹنٹ ہے پیاز کھانے سے باڈی کو کئی طرح کے بینیفیٹس ملتے ہیں پیاز ہر لیہاں سے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے چاہے آپ اسے کچھا کھائیں یا سبجی میں ڈال کر اس میں فولیٹ آئرن پوٹاشیوم اور ویٹامین سی اور بی سکس کا اچھا سورس ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں مگنیز پی ہوتا ہے جو سردی جھکام سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے فرینز اس میں ایلیم اور ایلیل ڈیسلفائٹ جیسے ضروری فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ایلیسن میں چھینج ہو جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایلیسن نام کا یہ ایلیمنٹ کینسر اور ڈائیبتیز سے فائٹ کرنے میں بہت ہی ہلپ کرتا ہے پیاز ہماری نرفز میں آئی سوجن اور بلڈ سرکولیشن کو ریگولیٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کی پرابلم میں جوائنٹ پینٹ کی پرابلم میں بہت ہی بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہم اپنی رامیڈی میں پیاز کا یوز کر رہی ہیں نمبر ٹو حلدی حلدی اپنے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ کرکیومن سے ہی کئی بیماریوں کا علاج کرنے میں کارگر ہے یہ ایلیمنٹ گٹیے کے کارن گھٹنوں میں ہونے والے درد کو کم کرنے میں ہلپ فل ثابت ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ اگر ہاتھ پیروں میں سوجن ہو تو بھی حلدی کے استعمال سے لوگوں کو اس سنجھ جات ملے گی اس بیماری میں مریض جوڑوں کے درد سے بھی پریشان رہتے ہیں بتا دے کہ حلدی اس درد کو کم کرنے میں بہت ہی ایفیکٹیو لی ثابت ہوگی دوستو نمبر ٹری پر ہم نے لیا ہے سرسو کا تیل سرسو کے تیل میں انٹی آکسیڈنٹ اومیگا تری فیٹی ایسٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ کے ساتھ ساتھ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ، پولی انسیچوریٹڈ فیٹ، ویٹامین ای، آئیرن جیسے کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے کارن یہ تیل کئی طرح کی بیماریوں کے لیے ایک دوا کے سامان کام کرتا ہے سرسو کا تیل ارثرائٹس میں، ماس پیشوں کے درد میں، جوڑوں کے درد میں، اپڑن میں بہت ہی بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے دراصل اس میں اومیگا تری فیٹی ایسٹ موجود ہوتا ہے جو باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اور سوجن کو کم کر کے درد سے راحت دلانے میں کام کرتا ہے دوستو تین چیزیں ہم اس ریمیڈی میں یوز کرنے والے ہیں جن کی ہیلپ سے ہم ایک لیپ تیار کریں گے، ایک پیسٹ تیار کریں گے جس کی آپ کو مالش کرنی ہے جہاں پر بھی آپ کو درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے پیاز کے اس طرح سے پیسز، موٹے موٹے پیسز آپ کو کر لینے ہیں اور اس کا پیسٹ تیار کریں گے اس کے بعد اس میں ملائیں گے چھٹ کی بھر حلدی اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سرسوں کا تیل اسے بھی اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک پینیا کڑھائی جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو اس میں آپ کو اس پیسٹ کو ڈال دینا ہے اور پھر اسے دھیمی آنچ میں پکانا ہے تب تک جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تب گیس آف کر دیں تھوڑا تھنڈا ہونے پر کورٹن کی ہلپ سے جہاں بھی آپ کو پین ہے اکڑن ہے سوڈن ہے وہاں پر ہلکے ہاتھوں سے اس تیل سے مالش کریں دن میں دو بار آپ کو اس تیل سے مالش کرنی ہے آپ کو ایک منت کے اندر اندر اچھے ریزلٹس مل جائیں گے اگر آپ روزانہ اس پیسٹ کی مالش کریں گے اس لیپ کی مالش کریں گے دوستو کوئی بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں یوز کرنا ہے دن میں دو بار کریں گے تو زیادہ اچھا ہے ایک بار بھی کر سکتے ہیں اس لیپ کا اس پیسٹ کا آپ یوز کریں ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں آپ کو درد کی سمسیہ سے نجات مل جائے گی آپ کی باڈی میں جہاں پر بھی پین ہے جوائنٹس پر پین ہے اٹرائٹس کا پین ہے کمر میں پین ہے سوجن آگئی ہے یا پھر آپ کے جو ہاتھ پیر اکڑنے شروع ہو گئے ہیں تو دوستو ان سبھی پرابلم سے نجات پانے کے لیے آپ کو اس تیل کا یوز کرنا ہی چاہیے ون ویک کے اندر اندر آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا اس تیل کے فائدے دیکھنے لگیں گے اور اگر آپ ایک منتقز یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کا درد بلکل گائب ہونے والا ہے تو اس پیسٹ کا اس لیپ کا یوز ضرور نہ رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے انہیں ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت